موسیقی کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے گیارہ سو ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں اس میں پروینشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈل گورنمنٹ بھی تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے گیارہ سو ارب روپے اس میں کیا کیا چیزیں جو بڑی بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کی ہے مل کے پروینشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی فیڈل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی کے فور کا اور جلدی سے جلدی ہماری کوشش ہے کہ ہم اب اس کو یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ ہم ڈسکاسی کر رہے تھے کہ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے تین سال تک یہ پرمنٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حال ہو جائے اداب میں ہوں شفق جعفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی اور پہچان ٹی وی کا ایشو ہے پہچان ویڈ شفق میری جو پہچان ہے یا میرا جو تعلق ہے وہ پہچان کے شہر اس شہر سے جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا شہر قائد بھی کہا جاتا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں شہر قناچی کی اور وہاں کے حال زار کے اوپر آج دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا رویا بھی جائے گایا بھی جائے تھوڑا سنایا بھی جائے تھوڑا سا سنا بھی جائے تو بس شورٹ بات کرتی ہوں آج میں نے اپنے اس پرگرام میں جن کو دعوت دی ہے ان کو میں کہتی ہوں دل جلے آج میں نے کراچی کے ایک دل جلے کو بلایا ہے اور وہ ایک پڑا لکھا دل جلا ہے ایک باشاور دل جلا ہے اور وہ ایسا دل جلا ہے کہ جس نے کراچی کو اُبھڑتے اور اب ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ساحل پہ کھڑا ہو کر نہیں وہ کراچی کے اندر کھڑا ہو کر درمیان میں اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کی حالت زار پر رو بھی رہا ہے چلا بھی رہا ہے بات بھی کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی بھی جائے اور ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم ان سے بات کریں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح بھی ہیں اور میں تو اپنا استاد بھی مانتی ہوں اور اپنا بیس فرینگ بھی مانتی ہوں اور ایک اور جو خاص پہچان ہے ان کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اور میرے بعد آنے والے بہت سارے نئے پودوں نے یعنی ڈیبیٹرز نے بولنے والوں نے ان سے بولنا سیکھا ہے یہ آپ کے موں میں صرف الفاظ نہیں گھسیڑتے آپ کے ذہن میں اتنے خوبصورت خیالات اتنی خوبصورت باتیں اور اردو سے محبت اور بہت شاہستہ انداز میں کفتگو کرنا سکاتے بھی ہیں اس لیے کہ میرے ساتھ موجود ہیں سکرزوان زیدی جو ریڈیو بروڈکاسٹر بھی ہیں جو میرے لئے بڑی فقر کے بات ہے کہ جو پاکستان ڈیبیٹ کانسل ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں اور ابھی تک اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں کتنے سال گزر گئے لیکن ان کے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے کتنے بہت پیارے پیارے پودے لگ رہے ہیں یعنی بہت جانباز بہت سلجے ہوئے ڈیبیٹر جو ہیں ان کے ان کے زیرے سایہ پروان چڑھ رہے ہیں اسکرپ رائٹر ہیں بہت مشہور ڈرامے بھی لکھ چکے ہیں بہت سارے فیمس پروگرامز ان کے قلم سے جو ہیں تحریر ہوکر نکلے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریزوان زیدی آج ان سے بات کرتے ہیں کچھ کہا چی کے حال ازار پر سلام علیکم ریزوان بھائی میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں بہت خوشی ہے آپ نے مجھے وقت دیا وعلیکم السلام اور عمر کے اس حصے میں کسی کو دل جلا کہنا ویسی دل جلانے کی بات ہے لیکن بارال بات دل جلے کی نہیں آپ نے تعرف کر آیا بہت بہت شکریہ یقیناً بلکل کراچی ہماری پہچان ہے اور جس طرح پاکستان ڈیبیٹ کونسل ہماری پہچان ہے تو ہمیں دینگا پکا کراچی والا ہونے پر فقر ہے اور اس کراچی والے پر ہونے پر فقر ہے جو کہ یقیناً پاکستان کا معاشی حب ہے اور بہت ساری چیزیں دیکھیں میں بات کروں شفاق ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بیان یہ جب ہم کراچی کسیر القومی شہر ہے کہ یہاں پاکستان کے دیگر صوبوں سے آنے والے تمام لوگ جو ہے وہ اپنے روزدار کے سلسلے کو یہاں بڑھاتے ہیں پروان چڑھاتے ہیں اور یہی جو ایک جو رقم ہوتی ہے وہ مشترکہ طور پر اکھٹی ہو کے وفاق کو ایک ٹیکس کی صورت میں جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں کہ اگر انتہائی راست گوئی کا مظاہرہ کروں انتہائی راست گوئی کا مظاہرہ کروں اور سٹریٹ فورورڈ بات کروں تو میرا خیال ہے ہمیں یہ چیز اپنے پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ بھائیہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف مہاجر کی بات نہیں کرتے ہیں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اور دیگر قومیتوں کے بسنے والوں کی بات کرتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اس کراچی کو اسی طرح اون کرنا چاہیے دیکھیں کراچی کا علمیہ یہ ہے کہ کراچی کے مسئلے پہ وہ بات کر رہا ہے جس کا تعلق کراچی سے نہیں ہے جو دیگر ہمارے ٹی وی پر بہت مدبر جو ہے وہ مفکرین جو بیٹھ کے اپنے ذہن کے کہنے چاہیے گوشے گوشوں میں پن اپنی والی سوچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی باتیں سراکھوں پر لیکن سب سے پہلی بات ہے کہ کراچی کا مسئلہ صرف وہی بیان کر سکتا ہے جو چالیس پچاس سال سے کراچی کے اندر موجود ہے ایک بالکل وہی والی بات ہے جب آپ گراؤن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بالر کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں اور بیٹسمن کو بھی کوس رہے ہوتے ہیں یا گھر پر بیٹھ کر اگر آپ کرکٹ میش دیکھ رہے ہوتے ہیں یا فٹبال دیکھ رہے ہوتے ہیں بھے بال ادھر مارا بھے گول ادھر مارا لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی جو گراؤنڈ میں اترا ہوا ہے جو وہاں رہ رہا ہے جو وہاں فیس کر رہا ہے صرف اس کو پتا ہوتا ہے تو دیگر جتنے بھی تفسرہ نگار ہیں ان کا تعلق اس طرح پر کراچی کا نہیں ہاں جو کراچی کی تفسرہ نگار ہیں ان کی باتوں کو ضرور توجہ سے سننی چاہیے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب جس طرح مختلف چینلز کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کونسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہیں اب تو پہلے ریپورٹر کو خریدا جاتا تھا یا ریپورٹر پہلے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا تھا اسکرین آپ کسی بھی میں کسی بھی چینل کا نام نہیں لوں گا لیکن اگر آپ چینل دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے یہ مسٹر اے بی سی ڈی ای ایف جی آپ الفیبٹس ختم ہو جائیں گے لیکن شخصیات ختم نہیں ہوں گی تو ان کی تعاید کر رہا ہے کراچی کا مسئلہ مسائل پر بات کر لیں یہاں انتظامی صلاحیتوں پر بات کر لیں یا پھر نیت پر بات کی جائے کہ کراچی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے نیتوں کا مسئلہ ہے جو یہ شہر پر وان نہیں چڑھتا کراچی جو کہ سکسٹیز میں یہاں ملکہ وکٹوریا آتی ہیں اور ہم جس علاقے کو پسماندہ قرار دے دیتے ہیں کورنگی کا جو علاقہ ہے کورنگی انڈسٹریل ایریا یا کورنگی کی جو آبادی ہے اس کا سنگ بنیاد ملکہ برطانیہ کے ہاتھوں رکھا گیا یہ سکسٹیز کی بات ہے کراچی تو ایک ایسا پنکتا ہوا شہر کہ جہاں آج یعنی کہ اککسمی صدی میں داخل ہونے کے بعد ملکہ برطانیہ کراچی نہیں اتریں گی وہ تو اسلام آباد نہیں اترتی کراچی تو بہت دور کی بات ہے لیکن سکسٹیز کا عالم یہ تھا کہ دنیا آپ کے پاس آ رہی تھی آپ جرمنی کو قرضہ دے رہے تھے آپ تو میری یہ ایسا عمودی سفر ہوتی ہے اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم بات کریں گے اس کو بھی اگر کہیں درمیان میں کریں گے جو بنیادی بات ہے جو بیانیاں جو آپ کا نیریٹیو ہے اور نیریٹیو جو بیان کرتا ہے وہ نیریٹر ہوتا ہے کہانی جو سنا رہا ہوتا ہے جب تک نیریٹیو پاکستانی نہیں ہوگا بیانی آپ کا پاکستانی نہیں ہوگا جب تک کراچی بھی ترخی نہیں کرے گا تو ہم جس طرح اگر ایک گلدستہ ہوتا ہے اس میں موجود تمام پھول اپنی اپنی حییت میں اپنی اپنی ساپ میں اپنی اپنی شناف رکھتے ہیں لیکن اس میں اگر ایک پھول اگر میں پھر وہ ایک کراچی والا اور جس شناف سے پہچانا جاتا تو مہاجر ہے تو بھائی اس کی بھی تو وہی اہمیت ہے نا پاکستان میں اگر باون چوون اٹھاون علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں تو اس میں ایک وہ واحد زبان ہے جس نے ان تمام زبانوں کو ایک لڑی میں پھروکے ہار کی سرد دی ہے اور وہ زبان کو اردو تو اردو کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونی چاہیے اور پھر وہی جو آج سے کئی برس قبل کا جو معاملہ تھا نا کہ جو ہے وہ انگریزی جو ہے وہ حاکم کی زبان ہے اور اردو جو ہے وہ غلام کی زبان ہوگی تو وہ تاثر جب تک ختم نہیں ہوگا یہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے حصل میں ہم اردو پر بھی بات کریں گے لیکن کراچی کی جب بات کرتے ہیں ہم دیکھیں بات کا ہے ہم پہنے مسائل کو سوال کینا جیسے آپ کا آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں بات کر رہے ہیں کراچی پہ جو کراچی میں رہے بھی نہیں ہیں جو کراچی کے مسائل کو جانتی نہیں اب میں اور آپ ہم تو پیدا بھی کراچی میں ہوئے ہم پلے بڑے بھی کراچی میں ہم نے کراچی کو روشنی کا شہد دیکھا اور ابھی ہم نے اس کو پانی میں ڈوبتے بھی دیکھا ہم زیادہ صحیح طور پر بتا سکتے ہیں مسائل کیا ہے تو میرے خیال میں پہلے موٹے موٹے مسائل کے اوپر بات ہو جائے پھر ہم نیتوں میں بھی آئیں گے آپ کا پوائنٹ بالکل جائلٹ ہے کہ ہمیں بات اس پہ کرنی چاہیے کہ نیتوں میں جن کی فطور تھا ان کے ہاتھ میں کھلونے کی طور پر کراچی آیا انہوں نے لوٹا کھایا اور نکل دیئے مسائل کیا ہے کراچی کے مسائل تو اب کس کس مسئلے پہ بات کریں آپ دیکھیں ریاست کی کسی بھی ریاست کی ذمہ داری جو صحت تعلیم صفائی یہ بنیادی چیز ہوتی ہے نا اگر ہم کراچی کی بات کریں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے یہ آج سے مسئلہ نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہے کہ اگر کراچی کو دیکھیں کراچی کو اگر پورا گنا جائے گا تو پھر اگر آپ کے گھر میں کوئی کہہ کے دس آدمیوں کی دعوت ہے تو آپ دس آدمیوں کا کھانا پکائیں گے اور وہ آدمی آج ہیں ڈیڑھ سو تو اس دعوت کا کیا حال ہوگا لٹا سمجھ جائے گی نا برباد ہو جائے گی نا دعوت تو کراچی کا بھی مسئلہ یہ ہے جب گنا جاتا ہے تو ایک ستر ایک پیشتر اور جب تقسیم کرنے کا وقت آیا تو پتا چلا وہ تو ڈھائی سے تین کروڑا یہ تو ایک ستر نہیں ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں کراچی ایک ستر ایک پیشتر گنا گیا ٹھیک ہے بھائی گن لیا آپ نہیں کراچی کا روزانہ کا کچرا جو ہے وہ بارہ ہزار میٹرک ٹن کا گار بیجے کراچی میں بارہ ہزار میٹرک ٹن چھہ ہزار اٹھایا جاتا ہے چھہ ہزار یہیں کی سڑکوں پہ رہ جاتا ہے اچھا جو چھہ ہزار اٹھا کے وہ رمانہ ہوتے ہیں ٹرک اس کو یارڈ میں پھیکنے کے لیے اگر مثال کی طور پر پانچ ہزار کا ڈیزل لگ رہا ہے چار ہزار کا ڈیزل لگ رہا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہی ٹرک آدھا کسی ندی نالے میں اتار کے جو ہے وہ چار ہزار روپے بچا کے گھر پر آ جاتے ہیں جس آدمی کا جتنا زور چل رہا ہے وہ اتنا کرپشن کر رہا ہے یہ تو کوئی بات پھر لاہور کی آبادی ہے کموبش ایک پچاس لاہور میں ہے جو روزانہ کا گار بیج وہ ہے پانچ ہزار میٹر ٹن اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ ایک پچاس جو آبادی ہے وہ پانچ ہزار میٹر ٹن کا کچرا پھیک رہی ہے اور ایک پچھتر جو ہے وہ بارہ آزار میٹر ٹن کا کچرا پھیک رہی ہے اگر انتیاہی نچلے درجے پر بچے سے سکول کا سوال بھی پوچھ لیں کہ بچوں اگر ڈیرہ سو لوگ پانچ تھیلیاں پھیک رہے ہیں تو بتاؤ بارہ تھیلیاں کتنے لوگ پھیکیں گے تو فورن کلکولٹ کر کے بتا دے گا کم اس کم تین سو لوگ مثال کے طور پر نا تو جب آپ گنیں گے پورا لازمی طور پر آپ کو اسی طرف فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا اچھا دیکھیں بات کیا ہے اگر آپ اس شہر کو فیسلیٹیٹ کریں گے کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈڈی ہے کراچی کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی اگر آج کراچی سیونٹی پرشنٹ دے رہا اس میں ہم سب شامل ہیں نوکری پیش آف رات کے تو ٹیکسیز ویسی ہی کٹ جاتے ہیں اور ہمارے یہ جو کاروباری چیخت ہے کیونکہ وہ ٹیکس نیٹ میں تو ہے ہی نہیں نا شامل یہ ایک ڈیبیٹ ہو جائے گی بات اس میں کیا ہے کہ جب کراچی کی ترقی ہوگی تو بھئی ہے یہ پاکستان کے خوشحالی کا زامین ہے نا کراچی اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مثال کے طور پر گھر میں اگر کماؤ پود ایک بیٹا ہو اور اگر آپ خوشی کے دشمن پڑ جائیں اور وہ نوکری چھوڑ کے کہیں چلا جائے تو گھر میں فاقے پڑ جائیں گے تو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ جو کماؤ پود بیٹا ہے اور بیٹا بیٹا گھر کا ہی ہوتا ہے نا اگر بیٹا باپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو احسان نہیں کر رہا نا وہ اپنے گھر کے لیے تو کر رہا ہے تو اس چیز کو اس نگاہ سے دیکھنا بہت ضرور کہ کراچی کی طرف کی درخیت پاکستان کی طرف کی ہے تو اس کو اسی طرح دیکھنا پڑے گا اب ایک دو جو دیکھیں اب سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے دو مثالیں سامنے جب کراچی کے لیے جو بہت اچھا دور گزرا جس طرح چاہے وہ جب فاروق سطار صاحب مہر کراچی تھے ایک وہ دور تھا اس کے بعد پھر جو سب سے آئیڈیل دور گزرا وہ مشرف صاحب کا گزرا جو سٹی ڈیسٹرک گورنمنٹ کا نظام تھا کراچی کا اس میں نعمت اللہ خان صاحب نے بھی جو ہے وہ ڈیلیور کیا اس کے بعد مصطفہ کامال صاحب آئے انہوں نے بھی ڈیلیور کیا تو آیا کہ جب ایک موڈل کامیاب ہو گیا تھا ایک موڈل کامیاب ہو گیا تھا تو آیا کہ وہ کون سے ہواں ملتے جو اس کو ختم کر رہے تھے ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ ایک پھیلے والا تک سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے آج بند کباب میں لال میرچ اور حریمچ اور شملہ میرچ جو ہے وہ کہنا چاہیے ڈال کے جو ریسیپی بنائی تھی وہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پسند آ گئی تو اس کے کسی دماغ میں ایٹ پڑھئے جو اپنی چوتھے دن ریسیپی چینج کرے گا ایک ریسیپی جب کامیاب ہو جاتی ہے کہ یہ ٹھیلے والی کی سوچ بتا رہا ہوں کہ جب ٹھیلہ والا یہ سوچ سکتا ہے تو بھائیہ جو پورا نظام لے کر آ رہے ہیں تو خدا کے واسطے کراچی سے دشمنی کی حد تک ہو رہا ہے نا معاملہ اچھا پھر دیکھیں نفرت ہے کس طرح ختم آپ نفرت ختم کرنے کا نام نہیں لے رہے جو میں نے اس وقت پاکستانی بیانیے کی بات کیے یا جو نیریٹیف پاکستانی ہونا چاہیے یہ واحد طریقہ ہے جو نفرت ہے دلوں سے ختم کر سکتا ہے پھر ابھی اب بات ہوئی کہ میر کراچی کو ایک سو پچاس رب روپے دیئے تھے اچھا بھائی ایک سو پچاس رب روپے دیئے تھے وہ کہاں گئے پتہ نہیں کس نے دیئے تھے وہ تو بتا رہا ہے پھر سندھ حکومت کے اوپر ایک سو تین رب روپے وہ کہاں گئے پتہ نہیں اب یہ جو گیارہ سو رب روپے کا وزیراعظم صاحب اعلان کر کے گئے ہیں ابھی تو تقسیم بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپس میں جو ہے وہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں کہ اس میں سے تو آٹھ سو میرے ہوں گے تین سو آپ کے ہیں اور بلا 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 اور ساتھ ساتھ پھر وہ ایم پاکستان کا یہ موقف ہے کہ دونوں نے اس بات کا انتظار کیا کہ جب ہم نہیں ہوں گے اصل میں نام کی تختی پر کس کی لگے گی میں تو یہاں آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ نام کی تختی کا رجحان ختم ہونا چاہیے کیونکہ جس وزیر اور مشہیر کے نام کی تختی لگتی ہے کوئی ان کے والدیں محترم نے ان کو وہ رقم تھوڑی تفیز کی بھی ہوتی وہ تو میرے اور آپ کے پیسوں سے پروجیٹ بنتا ہے پاکستان کا کوئی بھی پروجیٹ کوئی بھی پل کوئی بھی سڑک کہیں کا بھی کوئی ترقیہ کام ہوتا چیزیں وہ ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں ٹیکس کے پیسے کس کے ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے ہوتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ جس علاقے میں ترقی ہو رہی ہے اس علاقے کا کوئی ایسا شخص جس نے بہت اچھا کام کیا اس علاقے کی ترقی کے لیے تو اس کے نام کا افتتہ ہونا چاہیے صرف یہ نام افتتہ کے چکر میں اب اس افتتہ کے چکر میں کراچی بھگتر ہے گرین لائن بس برباد کر کے رکھ دیا تختی کا سلسلہ ہی ختم کر دیں میں تو کہہ رہی ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں تختی کا سلسلہ ختم نہ کریں بلکہ تختے کا سلسلہ شروع کر دیں تو بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی یعنی کہ تختہ دار ہوتا ہے جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے تختہ دار تو بہت یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کس کے چیز پر کریں اب مسئلہ کہہ دیکھیں کہ اچھا کچھ لوگوں نے اپنے موقف کی ترجمانی صحیح دی کی زیادہ سے بات ہے آپ بھی کراچی میں جس زمانے میں تقریر کیا کرتی تھیں ایک جوبن کا معاملہ تھا وہ ہم نے دیکھا وہ کراچی کی تقریر کا ایک بڑا سنہرہ دور تھا کہ جب ایک مقرد آتا تھا تو دوسرا کس کو چک کر کے جائے گا کہ دلیل کی بنیاد پر دیکھیں پہلے کیا تھے جب مباعثے تھے وہ دلیل کی بنیاد پر بات ہوتے تھے اور ہم یہی کہتے ہیں بھائی دلیل سے بات کرو کسی زلیل سے بات نہ کرو تو اب جب معاشرے سے سوال ختم ہو جائے گا اور دلیل ختم ہو جائے گی تو پھر صرف جہلا آئیں گے اور ان کے مداری آئیں گے اور ییس بوس ییس بوس جی بھائی جی بھائی جی جناب جی جناب جی آیا نو جس طرح کے بھی اس طرح کے جو سارے تمام زبانوں کے ایک علمی ہے نا اب مثال کے طور پر کراچی کا جو موٹر ویکل ٹیکس ہے وہ جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے پاس ٹھیک ہے اچھا سندھ گورنمنٹ کے پاس تو چلا گیا ذمہ داری کی اس کی سڑک بنانے کی میئر کی تو بھائی جو موجودہ نظام ہے جو موجودہ سیٹ اپ ہے آپ اس میں کیا کہنا چاہیے کوئی پاکستان کا جینئس ترین آدمی بلا کے بٹھا دینا وہ کراچی کو نہیں چلا سکتا مشرف صاحب کے زمانے میں سب سے بڑی بات کیا تھی کہ جب دیکھتے تھے ہم انتظامی طور پر سب لوگ سیم پیچ کے اوپر تھے تمام اداروں میں چپکلش نہیں تھی اب مثال کے آپ مجھے بتائیں نا کہ کہ اگر وہی والی بات ہے کہ موٹر ویکل ٹیکس گورنمنٹ لے کے جاریے تو ذمہ داری میئر کی کیوں ہے اس میں سے آپ دے رہے ہیں اس کو پانچ روپے یہ ہے کہ مجھ سے آپ لے لیں تنخواہ میں اگر مثال کے طور پر ایک دھر کا ایک فرد ہے وہ اپنی تنخواہ لے کے گھر والوں کے ہاتھ میں رکھ لے اب اس کے ہاتھ میں آجیں پانچ روپے اور بولیں اب بھر بھی تم نے چلانا ہے تو بولیں وہ تو اچھل جائے گا کہ خدا کے بندے ابھی تو پوری تنخواہ تم کو دے جیتی دھر تو تم چلا کے دکھا دو تو بالکل وہی والی بات ہے پھر اچھا سڑک ایک نے بنانی ہے کھوڑنی دوسرے نے اپرووال تیسرے نے دینی ہے اور افتدہ چوتھے نے کرنا ہے تو یہ آپس کی اتنی چپکلش ہے یہ علاقہ جائیں گے تو یہ جو ہے وہ اس کہنا چاہیے ادارے کی اس میں آتا ہے یہ کنٹرولمنٹ کا ایریا ہے یہ فنہ ایریا یہ دھماک کا ایریا تو بھجہ ترقی کہاں سے ہوگی ابھی تو صرف یہ بات ہے کہ جب تک سیم پیچے تمام لوگ نہیں ہوں گے آپ کے سارے پوائنٹ میں آپ کے سارے پوائنٹ میں اگری کر رہی ہوں لیکن یہاں پہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جو آپ نے کہ انہوں نے آپ کی اقینا میں ایک رانچی کی بات کر رہے تھے وزیم اقتر صاحب کی کہ انہوں نے اپنا مقدمہ صحیح پیش نہیں کیا یا وہ صحیح وضاحت نہیں کر سکے تو کرسی چھوڑ دینے چاہیی تھی نا ان کو شاید تیرا جنازہ دن یہ کرسی ہے تو کرسی چھوڑ ایک بات بات کیا ہے دیکھیں بات اصل میں صرف یہ ہے کہ میں اگین کہ ہم کراچی والے ضرور ہیں لیکن اب وہی والی بات ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا انگل ہوتا ہے جس طرح وزیم اقتر صاحب نے بولا کہ اگر میں کرسی چھوڑ دیتا تو کوئی اور آتا اور یہ بزلی ہوتی میں تو لڑتا رہا چار سال میں لڑتا رہا جو ان کا موقع سامنے آیا بات یہ کہ وسیم اقتر صاحب کرسی چھوڑ دیتے اب آگا ہے ان کی جگہ عبدالودود تو یہ اس سسٹم اتنا بہتر ہو چکا تھا کہ وہ ڈیلیور کر دیں بات یہاں دو چیزیں کہ اس سسٹم کی نا اہلی ہے یا اس فرط کی نا اہلی ہے ہمیں اس بات کو بھی تو دیکھنا ہوگا میں نہ تو ان کا ترجمان ہوں نہ میں ان کے موقع کی تائید کر رہا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس موجودہ نظام میں آپ کسی کو بھی میر کراچی بنا دیں وہ جو ہے وہ پگلا جائے گا اور پھر وہ یہ ہوگا کہ بس کر پگلے رولائے گا کہ وہ پگلا جائے گا کیونکہ بھائیو کہاں جائے آدمی اور دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ اس میں پھر اوام نہیں آپ کو میں کہنا جب وہ اپنا اپنے موقع صحیح بیان نہیں کر سکے تو شاید جو دوسرا آتا یہ کرسی چھوڑتے تو وہ اپنا موقع بیان کر سکتا شاید اس میں تپڑ ہوتے وہ جوش جذبے کے ساتھ کراچی کا مسئلہ حل کرتا کس حال میں پہتے ہیں کراچی ڈوبا ہوئے ہیں اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھتی ہیں اگر مثال کے طور پر چلیں وسیم اقتر صاحب اپنا موقع بیان نہیں کر سکے وہ ہٹ جاتے تو دوسرا آتا وہ اپنا موقع بیان کرتا کو نہیں پتا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کراچی والا تو اس چیز کو جانتا ہے آپ ایک دن گھر کے باہر گھر کے باہر کیا چھپ کے چرس بیچ کے دکھا دیں اگلے دن اگر پولیس نہ آ جائے تو سسٹم تو سب کو پتا ہے نا آپ اگر صدر میں جو ہماری وہ ساری ماں اسلے کی دکانیں ہیں آپ ذرا ان اسلے کی دکانوں کا دورہ کر کے باہر نکلیں صدر سے تو آپ کو لوگ خود پوچھنا شروع کر دیں کہ کیا پوچھنے آئے تھے کیا لینے آئے تھے لیگل تھا اللیگل تھا کیونکہ سسٹم ایسا نہیں کہ غفلت کا شکار ہے تو جو اگر مثال کے طور پر اگر غفلت کا شکار ہے تب بھی سوال ہے اور اگر غفلت کا شکار نہیں ہے تب بھی سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے ناک کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں اور آپ غافل تھے تب بھی آپ کے اوپر سوال بنتا ہے اور اگر آپ کے نیچے ناک کے نیچے کام ہو رہے تھے اور آپ غافل بھی نہیں تھے اور اس کے بعد دور تب بھی سوال بنتا ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے نا کہ جس طرح آپ کراچی کی بات کرتے ہیں بھائی مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے یہ جو حرام دعا لگی ہے سب کو کراچی تا خیبر یہ بڑی معذرت کے ساتھ جملہ ذرا سخت ہو جائے گا لیکن بینگا مسلم اگر دیکھا جائے جو موں کو سور لگ چکا ہے سب کے یہ کوئی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے تو کہاں سے بہتری ہوگی میں آیا اب مثال کے طور پر کراچی کا لیاری ایکسپریس بھی بنایا ہے تین ارب کا پروجیکٹ تھا درمیان میں جو بھی چپکلش معاملات ہوئے وہ شہ چھہ رب روپے کا چلا گیا وہ جو اضافی تین ارب روپے دیے کس نے دیے بھائی میں نے اور آپ نہیں تو دیے جو یہاں ٹیکس دے رہے تھے بیٹھ یہ ان کے لگ گئے اچھا اب اس کے بل کے بارے میں چینل نے پوری ریپورٹ چلائی کہ یہاں سے پانی کہ ندی کے قریب ٹینکر مافیا ہے اور وہ پانی کھینچ رہی ہے اور اس پل کی زندگی اتنی نہیں ہوگی تو بھائی نہ ہو میں عمر کے جس حصے میں ہوں اگلے ساٹھ سال تو میں نے جینا نہیں ہے تو میں نے تو اپنا نوٹ پکڑا میں تو نکل لیا پل کے اوپر گر کے مریں گے وہ لوگ جو بیس سال تک زندہ رہیں گے میں تو الحمدللہ اس دنیا سے جا چکا ہوں گا تو یہ والا کونسپٹ ہے نا کہ کونسا ایسا چوک ہے کراچی کا جہاں سے پیدا گیری نہیں ہو رہی ہو پھل والا وہ چاہے وہ پہلے بھتہ تو آج بھی چل رہا ہے نا پہلے کسی اور کے نام کی پرچی کٹ رہی تھی اب کسی اور کے نام کی پرچی کٹ رہی ہے پرچی کہاں نہیں کٹ رہی ہے لیکن اگر ہم مسائل کی بات کریں دیکھیں کراچی کوئی بھی اگر میٹرپولیٹن شہر ہوتا دنیا کہ اس کو چلایا کس طرح جاتا ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نازمباد میں رہائش پیزن ہم تو نازمباد کے ریڈ انڈینز ہیں نا ہم تو نینٹین ٹھوٹی پور سے اس گھر کے اندر رہ رہے ہیں کہ اب تیسری نسل ہے جو اس چھت کے نیچے اپنے زندگی کو گزار رہی ہے میں صرف نازمباد کا دکھڑا کس سے جا کے رہوں کہ یہاں پہلے ہم نے زندگی میں گٹر اُبلتے بھی نہیں دیکھے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جس گھر میں چار اور آٹھ افراد رہتے تھے اب اس پلوٹ کے اوپر بیس افراد رہ رہے ہیں تو اگر یہ نظام کا فیلئر تھا تو بھائیہ نظام میرا تو نہیں تھا یہ گھر بنانے کی اجازت کوئی مجھ سے پوچھ کے تو نہیں لے رہا تھا نا اور اگر اجازت غلط تھی تو کن لوگوں نے لی آج گجر نالے کو جو رویا جا رہا ہے کہ یہ پچاس فٹ کا رہ گیا یہ دھائی سو فٹ کا نالا اگر پچاس فٹ کا ہوا تو بھائیہ آپ جائیں سیدھا سیدھا حساب لگا لیں یہ کس کے دور میں کتنی کٹنگ ہوئی کتنا آگے بڑا عزبندے کو پکڑ لیں اور ایک بہت آسان سی میں بات بتاؤں اگر ہم بحیثتیں مجموعی بات کریں جو مولا علیہ کا خوال بھی ہے اور اس کا مفہوم بھی ہے ہم احتساب کی بات کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو پکڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ثبوت ہمیں درکار ہوتے ہیں اور ثبوت کے اوپر بھی میں ضرور بات کروں ہے وہ ذرا نیشنل ایشو ہے جس پر ہم بات کریں گے ثبوت کی جو بات کر رہے ہیں تو جو مولا علیہ کا آہ کال ہے اس میں وہ ہے نا اس کا مفہوم یہ کہ اوور نائٹ چینج اگر آ جائے کسی شخص کی زندگی میں اگر ایک دم بدلا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کرپشن ہوا ہے ایک بہت آسان سطح ہے تو ایک آدمی جو اگر ایوریج زندگی گزار رہا ہے اگر ایک آدمی موٹر سائیکل پہ تھا اور آٹھ سال بعد وہ اگر آ گیا ہے پرادو پر آ گیا ہے تو بھائی کہاں سے آ گیا کہیں نہ کہیں کرپشن ہو وہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے گوشوارے جمع کراتے وقت آپ کو ثابت کر دے کہ یہ پانچ روپے ادھر دی آٹھ روپے ادھر سے آئے بارہ روپے در اگر یہ گئی اٹھار روپے میرے وہ ثابت کر دے گا لیکن وہ سارا کا سارا کرپشن کا نظام ہے تو بات صرف یہی ہے کہ لیکن نفرت ہے کیوں نہیں ختم ہو رہی ہم تو ایک بات کرتے ہیں کہ کراچی کا نظام کراچی والے کو دے دیں چاہے وہ سندھی ہو بلوچی ہو پتھان ہو لیکن کراچی والا ہونا چاہیے یہ جو پلانٹڈ کریکٹر آ جاتے ہیں نا یہ معاملہ خراب کرتے ہیں جو کراچی والا ہے وہ جانتا ہے کراچی کا جو آج جو پتھان یا پچاس سال سے آباد ہے یہاں میں روکوں گی یہاں بڑی confusion ہوتی ہے ہم سے بڑے سوالات بھی ہوتے ہیں جب ہم مہار بہار میں کراچی والے سے کیا بڑا ہے آپ کی جو کراچی میں پیدا ہوا ہے پلا بڑا ہے اس کو کہہ رہے ہیں جو آ کے مائیگریٹ ہو کے رہا ہے اسے بھی آپ کراچی والوں میں شمال کریں گے دیکھیں ایک اسطلاح ہے کم از کم پینتیس چالیس سال جس کا ایک مثال کے طور پر آپ بھی اگر پینتیس برس آسٹریلیا میں گزار لیں گی تب آپ کو شہریت مل جائے گی تو آپ آسٹریلیا کہلائیں گی نا ایک کسی بھی جگہ اور اگر آپ مثال کے طور پر ابھی آسٹریلیا گئی ہیں اور وہاں کے مقامی کا آپ حق مارنا شروع کر دیں ٹھیک ہے تو وہاں کا مقامی آپ سے بدزن ہونا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیا تم تو ابھی آیا ہو تم یہ کیا کر رہا میرے ساتھ ٹھیک ہے نا اگر وہ ظاہر سے بات ہے حق مارنا کسی کی نائنساتی ہے نا میریٹ پر تو نہیں آ رہا تو کراچی والا ہر وہ شخص ہے ہر اس قومیت کا شخص ہے جس کا تیس پہتیس برس کراچی میں گزر چکا ہے سایر سی بات ہے پہلا بڑا گر کوئی آدمی تیس سال کی ایک عمر ہو جاتی نا نیئر ٹو پک کی عمر آ جاتا ہے نا تیس سال کا بھی جو یہاں ہم نے یہاں دیکھا لیکن اگین یہ بھی ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے کہ پھر میں وہی بات کروں کہ کراچی والے کا مطلب صرف مہاجر لیا جاتا ہے تو بھائی جب صرف مہاجر لے رہے ہو تو پھر اسی طرح کی بات بھی سن لو ٹھیک ہے نا ہم اس پہ تو ہم جائیں نہیں رہے کہ ہم جس طرح ہمارا ڈیویٹ کا تعلق ہے اللہ جانتا ہے کہ ہماری تربیت میں کبھی بھی اس طرح کا بیج نہیں بویا جائے لیکن ہماری اپنی شنافت ہے ہمیں اس پر کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی اور وہی جو میں نے کہا یہ بھی ہماری ہی طرف سے بات جو ہے وہ جی جی میں کہتی ہونا بھی نہیں چاہیے اچھا مجھے ہی بتائیں نا ان چھوٹ کے یہ گیارہ سو ارب ملنے والے ہیں آپ لو ایکسائٹیڈ ہیں گیارہ سو ارب ملنے والے ہیں یا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ سب دکھایا جا رہا ہے ایکسائٹیڈ تو صرف وہ نہیں دیکھیں ایکسائٹیڈ تو وہ ہوں گے نا جن کے دس خط سے یہ گیارہ سو ارب آگے جائیں گے ایکسائٹمنٹ تو ان کی ہوگی نا عوام کے لیے تو وہ اتنی سی تقدیر بدلی کبھی زندہ کبھی زنجیر بدلی عوام کے لیے دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی آپ کو مشرف صاحب سے آپ لاکھ اختلاف کر لیں ٹھیک ہے اختلاف آپ کا حق ہے آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں آپ کیجئے لیکن جو مشرف صاحب کا دور کراچی کا ایک وہ گولڈن دور تھا کہ جہاں کراچی نے ترقی کی اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ اپنا گھر بھی اگر تعمیر کرواتے ہیں اور اس کی اگر مینٹیننس نہ کریں تو اس گھر کا کیا حال ہو جاتا ہے تو کراچی کو مینٹین کر دیا تھا بہت ساری چیزیں تھی لیکن آپ نے اس کے بعد اس کو کیا ہی نہیں اب بھی جو ہیں دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ جب بات کی جاتی ہے انتظامی یونٹ کی بات کی جاتی ہے تو کراچی اگر صوبے کی بات ہوتی ہے تو یہ آ جاتا ہے کہ سندھ کی تقسیم ہے تو چھوٹی سی بات ہے کہ بھائی سندھ کی تقسیم ہرگز نہیں ہے انتظامی طور پر جو تازیراتیں پاکستان میں باتیں کہیں ہیں وہ جس اس طرز پر اجازت دی گئی ہے اس طرز کو فالو کر کے آپ بنا لیں ایک چھوٹی سی اگین ایک گھر کی مثال دوں میاں بیوی زندگی کا آغاز کرتے ہیں گھر میں دو کمرے ہوتے ہیں ان کے دو بچے ہو جاتے ہیں چار بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ دو کمرے کم پڑھنے لگتے ہیں وہ فرس فلور بنا لیتے ہیں وہ سیکنڈ فلور بنا لیتے ہیں تو گھر کا پتہ تو وہی رہتا ہے والدیت تبدیل ہو جاتی ہے نہیں ہوتی نا تو بھائی اگر کراچی انتظامی یونٹ پر چلا جائے گا تو پاکستان کا ہی تو حصہ رہے گا اور کراچی کا انتظامی یونٹ با اختیار انتظامی یونٹ بننا یہ کہ پاکستان کی ترقی کو مزید جلا بخشنے کے مترادف ہوگا نا یہ جو درمیان کے سارے چکر ہیں جو سارے جس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں جو کھانچیں ہیں وہ ختم ہوں گے نا پھر اچھا بات کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ مان لیں کہ کراچی کا انتظامی یونٹ بننا با اختیار تقسیم ہے تو بھائی اگر یہ قانون ہے ہم تو ڈیبیٹ والے لوگ ہیں تو ہم دلیل پہ بات کرتے ہیں تو جو ون یونٹ سے چار صوبے معارض وجود میں آئے تھے تو کیا وہ خاکم بدہن پاکستان کی تقسیم پاکستان کی تقسیم ہرگز نہیں تھی وہ انتظامی طور پر چار اکائیوں کو تقسیم کہتا ہے تاکہ بہتر طریقے سے معاملہ کرنے بات کیا ہے کہ سب کا مسئلہ کیا ہے کہ میرا جنگل چھوٹا ہو جائے گا آج اگر صرف مسئلہ کراچی کا نہیں ہے پاکستان میں انتظامی طور پر پنجاب میں چار پانچ جو ہے وہ کیا کہنے چاہیے انتظامی انٹ بننے چاہیے اور پھر وہی بات آجاتی ہے جب ہم سن گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جنوبی پنجاب کے صوبے کی تو حمایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اپنا کراچی ڈھوکتا ہوا ان کو نظر نہیں آتا ٹھیک ہے یہاں انتظامی کیونکہ بات کیا ہے کہ یہ انڈا دینے والے مرغی کا مالک کون بنے گا روزانہ کا جو ایک انڈا آ رہا ہے سونے کا اس کا مالک کون ہے اور انہی اس بہامی چپ کلش میں جو سروائف کر رہی ہے وہ عوام کر رہی ہے کہ نہ پینے کا صاف پانی ہے گٹر آئے دن کے اُبلتے رہتے ہیں بجلی کا معاملہ وہ جب سے پرائیوٹائز ہوا ہے وہ آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ جا کے کس پر اپنی بات کریں گے جو ابھی آپ نے ثبوت کی بات کی وہ ابھی آپ نے دیکھا جو 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 اب مجھے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب مرغی انڈا دینے کے قابل نہیں رہی ہے یہ تو اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر رہے ہیں دیکھیں کہ میں بات بتاؤں ایک میں بات بتاؤں پروردگار کا دیکھیں سب سے پڑی بات کیا ہے کہ ہم وہی چلے جائیں کہ پاکستان اور پاک اور استان یہ دو باتیں اور پھر جو بات کی جاتی ہے اس کی تشریح اور توجیح جو مزید پیش کی گئی کہ پاک جگہ یعنی کہ پاک جگہ مدینہ پاک تو یہ مدینہ احسانی جس طرح کہا جاتا ہے پروردگار کا بڑا احسان ہے اس ممول کے خداعات پر اور ہم دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی قیمتی ترین زمین پر بترین لوگ آباد ہیں بترین انورٹڈ قومہ میں ہیں اور آباد بھی انورٹڈ قومہ میں ہیں کہ وہ چند لوگ جو کہ صرف اور صرف آتے ہیں اور میرے اس دنیا کی قیمتی ترین زمین کو کسی طرح گندہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں سمپل سی بات ہے دنیا میں جو اینہن ترقی کا واحد اینہن جو ہے وہ نوجوان کہلاتے ہیں آپ کا ملک ساڑ فیصد آپ کے ملکی عبادی ساڑ فیصد کے نوجوانوں پر مشتمل ہے آپ کا ہزار سے بارہ سو میل کا اتنے ملکوں کی اتنے ملک نہیں ہوتے جتنی آپ کے کوسٹرل بیلٹ ہے تو آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے اور کراچی الحمدللہ ایک غریب پرور شہر ہے پورے پاکستان دیکھیں بات کیا ہے کہ پھر اگین کیا جاتی ہے پھر وہ کسی طور سے لوگ اس کو نفرت میں لینے لگتے ہیں نہیں بھائی اس کو نفرت میں نہ لیں کہ اگر لاہور نے ترقی کی سب نے دیکھا آپ نے پورے پاکستان کا پیسہ لاہور میں لگا دیا تو لاہور نے ترقی نہیں کرنی تھی تو اور کیا کرنا تھا لیکن وہ کم از کم پچھلے لوگ اپنے اس جگہ سے سن سے اڑتے یہ بات ہو گئی پھر دوسری بات اگر لاہور اتنا ترقی آفتہ تھا بھائی اور اتنے وہاں وسائل تھے یا پنجاب میں اتنی روزدار کے مواقع تھے تو سب لوگ ہجرت کر کے کراچی کیوں آ رہے ہیں اس کا کا مطلب ہے کہ کراچی میں وہ ایک پاور ہے کراچی کی زمین میں وہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اپنے اندر سب کو سمو لیتی ہے اور روزدار کے مواقع بھی فرام کرتی ہے کہ بھائی اگر کراچی الحمدللہ الحمدللہ آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ غریب پرور شہر کراچی ہے یہ کسیر القومی شہر ہے ہماری یہ نفرت کا وہ تناسب نہیں ہے جو کہیں دوسرا ہوتا ہے اچھا نفرت بھی کس بنیاد پر ہوتی ہے جب آپ حق طلب ہی شروع کرتے ہیں کہ ایک جاہل کو آپ میرے سر کے اوپر لاکے بٹھا دیں صرف اس لیے کہ وہ کوٹے میں آ رہا ہے تو میں کہیں نہ کہیں اس سے نفرت کرنے لگوں گا ایک سمپل سی بات ہے آپ کسی دفتر میں نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور بوس کا چہیتہ آتا ہے آپ کی تنکہ دس ہزار بوس کے چہیتے کی پچیس زار تو ایک پروفیشنل جیلیسی شروع ہو جاتی ہے بھے اس کو میں سکھا بھی رہا ہوں اور جب تک ہم پاکستانی ایک جو وطنی ہونے کا جو ہم ثبوت پیش نہیں کریں گے ہمیں بینگ اپ پاکستانی بن کے سوچنا ہے کہ اگر کراچی کو ہم نے اسی طرح لاوارس چھوڑ دیا اور اگر یہ معاملات اسی طرح بھڑتے چلے گئے دیکھیں ہم اس وقت ہیں فیف جنریشن وار کے اندر کہ جہاں میڈیا کے ذریعے کچھے ذہنوں پر کام کیا جا رہا ہے یہاں جس بچے نے دس برس یا گیارہ برس سے وہ انٹرنیٹ پہ آ گیا اس نے پانچ سال میں جو دیکھا اس کے لیے یہی پاکستان ہے اس کو نہیں پتا کہ ہم کن کن ادوار سے گزر کر آئے میں تو کراچی کی بات کروں تو ہم تو بشرا زہدی کے ہنگاموں سے شروع ہونے والی اس داستان کے بھی اینی شاید ہیں جب بشرا زہدی کے ہنگامیں ہوئے تھے تو ہم نے اپنی پھولیا پہ کھڑے ہوکے وہ ہنگامیں دیکھے تھے ہم اس وقت ذہا ظاہر سی بات ہے اس عمر میں نہیں تھے لیکن وہ ہماری یاد داشتوں میں ہنگامیں ہم نے کراچی میں لگے کرفیو دیکھے ہم نے کراچی کی کھڑتالوں کو جھیلا ہم نے کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کو جھیلا ہم نے کراچی میں مذہبی مناقض کو جھیلا تو خدا کے واسطے یہ اپنی اپنی اختیار کو طول دینے کے لیے ہم کب تک عوام کو بھینٹ چڑھاتے رہیں گے کب تک یہ درکی اسی طرح خون ہوتی رہ گی اچھا خون کا مطلب یہ نہیں کہ جان کسی کی چلے کسی کا جان سے گزر جانا بھی تو خون کے ہی اس میں ساری چیزوں میں آتا ہے نا اور بعد صرف یہ کہ کراچی دیکھیں پاکستان جو مجھے فقر ہے کراچی والا ہونے پر کراچی ہمیشہ پاکستان کے لیے ریاکٹ کرتا ہے ہمیشہ آپ دیکھ لیں چاہے جشن ازادی کی معاملاتوں نمبر ون کراچی الحمدللہ ہمیں فقر ہے اس میں کوئی پھر میں کہوں اگر جو سمجھتا کہ کراچی والا صرف مہاجر ہے تو بھئی صرف مہاجر کے گھر پہ پرچم نہیں ہوتا پورے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ وارفتہ نکلتے ہیں پرچم پہ اور پھر کراچی میں ایک چیز موجود ہے مقامی اور غیر مقامی پر اور ان تہواروں میں آپ خود دیکھ لیا کر رہے ہیں کہ ساڑکوں پر جو بتتمیزی کر رہے ہوتے ہیں وہ مقامی ہوتے ہیں کہ غیر مقامی ہوتے ہیں کیونکہ میری ماں بہن اتنی تو فالت ہو نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں اور آواروں کے حوالے کر کے گھر میں خاموشوں پہ بیٹھا رہا ہوں نا کم اتنی بغیرتی تو نہیں ہے نا اور بات صرف وہی ہوتی ہے کہ جس کو بغیرتی کرنی چوک کے اوپر وہ اپنی ماں بہن کو بھی لے کر آجائے پھر کرے بغیرتی وہ تو چھڑا چھاٹ ہوتا اور وہ کرتا ہے بتتمیزی ایک تو بات ہی ہو گئی ہم نے دیکھا زلزلے میں زلزلے میں پورے پاکستان کا ریاکشن اور کراچی کا ریاکشن ایک بالکل مختلف چیز تھی اس میں کہاں یہ سوچا گیا تھا کہ ہم جو یہاں سے کام کر رہے ہیں پھلائی کام کر رہے ہیں ہم کسی پتھان کے لیے کر رہے ہیں کسی پنجابی کے لیے نہیں پاکستانی صرف اور صرف ایک نیریٹیف تھا پاکستان صرف پاکستان اور میں بتا رہا ہوں صرف یہی نیریٹیف یہی بیانیاں ہم کو ایک دائمی طرق چیز کی طرف لے کے جا سکتا ہے پاکستانی بن کے ہی سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو نظم و نسق سے لائے رہے ہیں اور پاکستانی بن کے سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی جو اس نظام کا حصہ ہے یعنی کہ حکمران اور عوام دونوں کو پاکستانی بن کے سوچتا ہیں اور یہ کسیرل قومی شہر ہے یہ بندر بانٹ اب کراچی جیسے لاہور ہے لاہور ایک ہے اور لاہور کے مضافات بھی لاہور میں شامل ہوتے ہیں کراچی تو وہ دنیا کا واحد شہر ہے جس کی اپنی اربن اور رولر آبادی ہے کہ دہی اور شہری علاقہ کراچی میں موجود ہے آپ کراچی کے گڑاب وغیرہ چلے جائیں تو وہ دہی علاقہ لگتے ہیں اور کراچی میں آپ اگر سنٹرل میں آ جائیں ادھر آ جائیں تو وہ شہری علاقہ لگتے ہیں تو کراچی تو میرے خالد دنیا کا واحد شہر ہے جو اپنا دہی علاقہ لگتا ہے رکھتا ہے اور پھر بات کہا ہے کہ کراچی میں آپ نے اب ساتھ زلہ بنا دیا یہ کراچی کی تقسیم نہیں ہے اچھا یہ تقسیم نہیں ہے یہ کراچی کو انتظامی طور پر بہتر چلانے کا معاملہ ہے تو بھائی جب کراچی کو انتظامی طور پر بہتر چلانے کے لیے آپ ساتھ زلہ بنا سکتے ہیں تو حضور والا پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے یا سندھ کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کراچی کو انتظامی طور پر علیہدہ انتظامی طور پر کیوں اس پر توجہ نہیں دی جا سکتا ہے علیہدہ سوپہ مراد انتظامی طور پر نا خدا نہ خاص پاکستانی کا تو حصہ رہ گا نا بھائی ترقی کس کی ہوگی پاکستان کی تو ترقی ہوگی کہ اچھا پھر مثال کے طور پر یہاں کے لوگ کس سے جا کے بولیں آپ حاکمیں وقصہ ہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ ہے آپ کس سے بولنے کے وہ خاکم بدان کیا آپ مطلب ہے کہ بہن اللہ خوامی طور پر جا کے احتجاج کریں گے بھائی اگر میرے گھر کا مسئلہ ہے گھر میں بہن بھائی رہ رہے ہیں آپس میں اختلاف ہو گیا تو بھائی چھوٹے بھائی نے مارا بڑے بھائی نے مارا یہ چھوٹی بہن نہیں سن رہی جا بڑی بہن میں تن کیا یہ بات تو ہو گئی کہ ہمیں آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم بہا ممالک میں بیٹھے ہیں تبدی جو آپ وہاں بیٹھے ہیں کہ ایک ایلایدہ صوبہ بنے بغیر کراچی کا مسئلہ نہیں ہوگا کیا آپ اس سے زیادہ بھی رقم بڑھا دیں گے تو بھی مسئلہ رہے گا سو آخر نے مجھے یہ بتایا جو تھوڑے سے شکایت کیونکہ میں نے کہا میں بھائی جب کی طرف جاؤں پرگیم زیادہ بلکل 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 علیہ دے صوبے سے علیہ دے صوبے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک فیز ہے اگر آپ مثال کی طور پر اس طرف نہیں جا سکتے تو خدا کے واسطہ کراچی کو ایک کرنے یہ جو سترہ اٹھارہ اداروں کے درمیان تقسیم کراچی ہے یہ ختم ہونا چاہیے کراچی کو ایک ہونا چاہیے کسی شخص کو بھی لاکے بٹھائیں آپ وہ پاور فل ہونا چاہیے نا اب آپ مثال کے طور پر جو شخص بیٹھا وا ہے میں نے بولا میرے گھر کا گٹر اُبل رہا ہے بولا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے میں گٹر اُبل والے کے پاس گیا وہ کہہ رہا ڈھکنا ہٹانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہے ڈھکنا ہٹانے والے کے پاس گیا تو کہہ رہا گٹر میں اترنے والے کی ذمہ داری کسی اور کی ہے اترنے والے کے پاس گیا وہ کہہ رہا جی مجھے اترنے کے احکامات کوئی اور دے رہا ہے بھائی تمہارے ہی ناپس کی یہ جو میوزیکل چیئر میں میرے گٹر تو صحیح نہیں ہو رہا نا میرے گھر میں اگر گٹر کا پانی آ رہا ہے میں کس سے جا کے کہوں گا تو جب تک ون ونڈو آپریشن ان کے ایک شخص کو کوئی بھی ہو جب تک یہ نظام بہتر نہیں ہوگا جو بلدیاتی جو نظام ہے جب تک آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور خدا کے واسطے یہ بہمی نفرتوں کو ختم صرف اور صرف پاکستانی بیانی کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے دوسرا کوئی حل مجھے نہ دکھائی دیتا ہے نہ سجھائی دیتا ہے اچھا مجھے ایک جو ہے وہ میری میرے ایک اتجاج بلند کرنے دیں وہ اتجاج یہ ہے کہ مجھے شکایت کناچی والوں سے بھی ہے کناچی والے خود بھی کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں خود بھی خود کچھ کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کمی کئی ان کے بھی بولنے میں ہے رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی والے جن کا پرانی ایمکیم ہیں تکڑوں گئے میں وہ قبل کر لوں وہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف یہ ہے کہ ہوتا ہے ہوتا رہے ہم پہ تو بڑے الزامات لگے تھے ہم بھی اب کچھیں بول رہے ہیں ایسا ہی رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرانی ہم ہم نے کہا لے ہیں بات نہیں ہے پرانی کیوں کہ نہ ہم پرانی کا کا بھی حصہ تھے نہ ہم نہیں کا حصہ ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی والا بند کے بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے بول کیوں نہیں رہے اٹھ کیوں نہیں رہے تو بھائیہ جو بولنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اٹھ تو ویسی رہا ہے تو اس لیے دیگر لوگ نہیں بول رہے ہیں آپ سمجھیں میری باہت تو کہنے کا مصد صرف یہ تو یہ رائٹر آ جاتا ہے تو یہ چھوٹی ہاں پوائنٹ ہاں اگین دیکھیں میں باہت بتاؤں نا کہ سب الحمدللہ پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان کا در رکھنے والے اور کچھ بھی ہوتا ہے لوگ دیکھیں میں برا ہو سکتا ہوں آپ بری ہو سکتے ہیں لیکن یہ وطن یہ دھرتی بری نہیں ہو سکتے مجھے ان شخص ان اشخاص پر ان کے شدید غصہ آتا ہے جو کہ پاکستان کو برا بھلا کہتے ہیں پاکستان کیسے برا بھلا ہو گیا بھائی گھر تم نے گندہ کیا ہے کچھرا تم پھیکتے ہو اور گندہ کون ہے پاکستان لانت بھیج ساؤں میں تو ایسے لوگوں پر اور پھر وہ جو کچھرے کی بات ہوئی نا دیکھیں بات وہیں آجاتی ہے کہ ہماریاں بھی لوگ بدبخت ہیں مجھے ایسا لگتا کہ مرنے سے پہلے باپ وسیعت کر کے گیا تھا کہ بیٹا جب آفیس جانے لگو تو یہ کچھرا پھیک کے جانا تو نہ تو کچھرا کنڈیاں ہیں بارہ ہزار میٹرک ٹن کچھرا جب روزانہ کی بنیاد پر پورا کا پورا اٹ کے ڈسپول آف نہیں ہوگا تب تک تو کوئی مسئلہ ہو گئی نا یہ تو ایسا ایک جنگل کا قانون بن گیا اچھا پھر کیا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ ایک شعور ہوتا ہے اور ایک تعلیم ہوتی ہے پڑھائے سے پڑھائے دو کروڑ کا گھر لے لیا اور اپارڈمنٹ کی چھت سے پیمپر پھیک دیا آدمی کرے تو کیا کرے طلب ہے کہ اگر آپ عزتدار طریقے سے جینا چاہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی نسلی بغیرت بن کے جینا شروع کر دیں آپ عزتدار طریقے سے جینا شروع کر دیں تو جو جل رہا ہے کڑ رہا ہے آدمی وہ یہ چل رہا کہ بھائی میں میں لائن میں بھی لگا ہوں اور میں لائن کو بھی نہیں توڑ رہا میں تمام قانون فالو کر رہا ہوں اس کے بعد بھی ذلت کا میرے ہی مقدر میں لکھی جاری ہے تو کراچی انشاءاللہ اور دیکھیں سب سے بڑی بات کیا ہے آپ اس کراچی کی حساسیت کا ایک اندازہ لگائیں کہ بالاخر آرمی چیف کو ہمارے سٹرینڈ لینا پڑا اور انہوں نے تین سال کا ایک ٹائم دیا کہ انشاءاللہ تالہ تین سال میں کراچی کو ہم بہتر کریں گے تو جب بات اس حد تک آگئے کیونکہ امید کی کراہ نے آپ پوزیٹیف اینڈ کر رہی ہوں پوزیٹیف بول دے امید کی کراہ ہے آپ کو باجوازہ کچھ کر جائیں گے دیکھیں ہمیں ہر شخص سے جو ہے جو کوئی بھی اچھی بات کرتا ہے ہمیں بالکل امیدیں وابست ہیں اور یقیناً پھر میں بھی بات آ جاتی ہے کہ آفاج پاکستان دیکھیں زلزلہ ہو سہلاب ہو کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو بارش کے معاملات ہو عوام کو مسائل سے اسی ادارے کے جوانہ نکالا تو ان کی محبت اور ان کی کیا کہنے چاہئے صلاحیتوں پر سب کو بھروسہ ہے اور ایک ایک مونیٹر کا ایک ایسے سرپرست کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے زیر اثر رہتے ہوئے لوگ اچھا کام کریں بھلے کوئی بھی آئے ہمارا صرف مسئلہ یہ کہ جو دیرینہ مسائل ہیں کراچی کے اپدارہ کراچی کو کراچی سمجھیں ایک ایسی جگہ ہے کراچی جو پورے پاکستان کو چلانے میں کلی بھی کرتا ہے اگر پاکستان کو کراچی سیونٹی پرسنٹ دے رہا ہے تو سندھ کو نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے اب وہ پھر میں ازرہ مزاق بات کر دوں اور پاکستان کی تاریخ میں سیونٹی اور نائنٹی ہمیشہ بڑے اہم رہیں کیونکہ وہ سیون زیرو بنتا ہے تو ستر کلیفٹن آتا ہے باقی تو آپ سمجھ دار بہت شکریہ آپ نے بڑی مزیدار باتیں بہت 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 میں نے کہا تھا نے ایک بلائے میں نے پر دل جلے نے بڑا سوال سوال کے بولا بات صرف اتنی ہے کہ کراچی کو جو پاکستان کا دل ہے اس کو پاکستان کا حصہ ہی سمجھیں اور اگر وہ صوبہ بھی بن جائے انتظامی طور پر جیسے انہوں نے کہا تو بھی وہ پاکستان کا حصہ رہے گا اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے گا اور بہت اچھی بات کریں اپنا گھر صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے یعنی آپ کا گھر آپ کریں گے صاحب دیے جلائے رکھیں اپنے گھر کے دیے دریچوں سے ہے گھر کی آن بان اپنا گھری اپنا روشن پاکستان پاکستان زندہ بات خدا حافظ